السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ رمو ڈائنمکس میں سے پریشر اور کائنیٹک انرجی کے ٹاپک میں سے امپورٹنٹ ایم سیکوز ڈسکس کروں گا جو کہ نسٹ پیاس جی کی یونیورسٹیز کے انٹری ٹیسٹ میں ریپیٹ ہوتے رہے ہیں آپ لوگ اگر اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جتنی بھی اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ ٹائملی آپ لوگوں کو ملتی رہے ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ ناو سمیٹ کہ ہم نسٹ اینیٹی فور کے ایک آن لائن سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹوینٹیت اپریل سے سٹارٹ ہوگا بڑے ڈیٹیل اور کمپریہنسیو لیکچرز اس کے اندر آپ لوگوں کو ڈیلیور کیے جائیں گے اور آپ لوگوں کو یہ نسٹ کا سیشن جائن کرنے سے جو باقی یونیورسٹیز ہیں جس طرح پیاس جی کی فاسٹ آئی ٹی ان کے بھی انٹی ٹیس آپ لوگوں کے پریپیر ہو جائیں گے تو لیمٹیڈ سیڈ سے آپ لوگ اس دیئے گے کونٹیکٹ نمبر پہ رابطہ کر کے تمام ڈیٹیل لے سکتے ہیں بڑا کمپریہنسیو یہ سیشن اس کو ضرور آپ لوگ جائن کریں آپ لوگوں کی گھر بیٹھے بہت اچھی پریپریشن ہو جائے گی اچھا اب آپ لوگوں کے ساتھ میں ایم سی کیوز ڈسکس کرنے لگا ہوں پہلا ایم سی کیوز جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بیسیکلی کائنیٹک تھیوری آف گیسز کے اندر سے ان میں سے آپ لوگوں نے گیس کرنا کون سا پسٹولیٹس رونگ ہے اور یہ ایم سی کیوز کافی دفعہ آتا رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی والا آپشن رونگ ہے کیونکہ سائز آف مالیکیولز is greater than the separation between two مالیکیول تو سائز آف مالیکیولز smaller ہوتا ہے separation between the مالیکیولز یہ greater ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم نیکسٹ ایم سی کیوز کی بات کریں تو four مالیکیولز have speed آپ لوگوں کو four مالیکیولز کی speed given ہے ان کی rms speed نکالنی ہے تو rms speed نکالنے کے لیے آپ کو جب بھی کہا جائے تو آپ کو جو بھی ویلوسٹیز مالیکیولز کی given ہے آپ لوگوں نے ان کا سکیر کرنا ہے ان کو ایڈ کرنا ہے ان کی تعداد پر divide کر دینا ہے تو یہ بسیکلی آپ نے ان کی mean نکالی جب آپ اس کا root لیں گے تو یہ بسیکلی mean square کا آپ جب root لیں گے تو یہ root mean square بن جائے گی اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب بھی آپ لوگوں کو rms value calculate کرنے کے لیے کہا جائے گا اس کو simplified کر لیں تو آپ لوگوں کو پاس 27 by 2 root answer آ جائے گا ایک اور question ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کافی دفعہ آیا ہے کہ average kinetic energy of the molecules of an ideal gas in a closed rigid content is increased by a factor of four تو اب یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو average kinetic energy ہے وہ four times increase ہو رہی ہے تو pressure کے ساتھ کیا ہوگا تو یہ بھی اب دیکھے simple سا question ہے آپ لوگوں کو صرف relation یاد ہونا چاہیے pressure اور average kinetic energy کا direct relation ہے اگر kinetic energy four times increase ہو رہی ہے تو definitely pressure بھی four times increase ہو رہا ہے ایک اور question یہ بھی بڑا important ہے آپ لوگوں کو اب یہ idea ہو رہا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اپنے فارمولاز کو اور theory وغیرہ پڑنی ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہ pressure given ہے kinetic energy gas molecule کی جب 300 جاؤل تھی تو وہ کہتا ہے کہ gas کے molecule کی speed double ہو جائے تو new pressure کیا ہوگا تو دیکھیں ہمیں پتا ہے pressure اور average kinetic energy کا اگر ہم ان کی ratio چیک کریں گے تو P1 over P2 equal ہوگا average kinetic energy of first over average kinetic energy of second molecule تو اب آپ یہ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ average kinetic energy کا speed کے square کے ساتھ direct relation ہے تو اگر speed double ہو رہی ہے تو new kinetic energy four times increase ہو جائے گی اب اگر initial 300 جاؤل تھی تو new four times 300 جاؤل کو ہو جائے گی اور P1 بھی آپ کو given ہے P2 آپ نے نکالنا ہے 300 300 سے cancel out کر دے cross multiply کریں تو P2 آپ کے پاس 880 ام آیا گا تو اس طرح سے اس طرح کی questions کو آپ لوگوں نے deal کیا کرنا ہے اسی طرح ایک اور question اب ہم دیکھتے ہیں the average kinetic energy per molecule of an ideal gas in terms of per molecule کی average kinetic energy پوچھ رہا ہے یہ فارمولا ہم لوگوں نے پڑا ہوا تھا جو اس کو drive بھی کیا تھا 2N over 3V into average kinetic energy یہاں سے اب آپ لوگ N over V کو لکھ سکتے ہیں N not اور average kinetic energy آپ لوگوں نے separate کر لینی ہے تو یہی بسیکل ہی ہمارے پاس relation ہے تو بس question کی statement سمجھ کے آپ لوگوں نے پھر اس حساب سے calculations کر لینی ہے اب last پہ ایک اور question discuss کرتے ہیں two different ideal gases are enclosed in two different vessels at the same pressure pressure same ہے rho 1, rho 2 ان کی densities given ہے اور c1, c2 ان کی rms speeds given ہے تو c1 over c2 کی ہم نے ratio نکالنی ہے ان کی rms speed کی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ فارمولا pressure کا اور kinetic energy کا drive کر رہے تھے تو ایک یہ relation آپ لوگوں نے drive کیا تھے یہ بسیکل ہی اسی میں سے mcqs ہے p equal to 1 by 3 rho into v square تو یہاں سے اگر آپ لوگ v square اس کو side پہ کریں تو 3p over rho ہوگا دونوں طرف root لیں تو آپ لوگوں کے پاس جو every speed ہے وہ 3p over rho root کی equal اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ pressure ہمارے پاس constant ہے تو یہ جو speed ہے اس کا density کے root کے ساتھ inverse relation ہے تو اگر یہ c1 over c2 basically v1 over v2 یہ speed کو ہی represent کر رہا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا density کے root کے ساتھ inverse relation ہے تو c1 over c2 یہ equal ہوگا rho 2 over rho 1 root کے تو یوں ہمارے پاس اس کا delta option ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو temperature اور kinetic energy سے میں کس طرح کی mcqs بن سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا اگر آپ لوگ اس چینل پر new ہیں تو اس کو subscribe کر لیں bell notification on کر لیں اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو session بتایا تھے اس کو آپ لوگ ضرور جائن کریں اس میں بڑے comprehensive detail lectures ہیں جس میں آپ لوگوں کو سارے trick sequence کے ساتھ بتائے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو practice کروائے جائے گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ